عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام ممبرز بلوچستان کابینہ بلوچستان اسمبلی کے مہمران ایڈوائزر اون لیبر اینڈ مین پار میرا بھائی سردار غلام سلم رانی صاحب وردی چیف سیکیٹری بلوچستان شکیل قادر خان صاحب سیکیٹریز ایم بی بی ٹیفٹا اور سب سے بڑھ کر بلوچستان کی یوت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بیٹا سوچ رہا تھا کہ جب پہلے دن آپ اسمبلی میں سپیچ کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے کچھ سا کچھ ایک ویجن ہوتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو گورمنٹ کا یا گورمنٹ کے اس پورٹفولیو کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے جب میں نے پہلے دن یہ تقریر کی اور آپ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنی بلوچستان کے بچوں کو بچیوں کو ایکسپورٹ کریں گے سکل دے کر تو یہ ایک دیوانے کا سا خواب لگتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے کس طرح سکل کیے جائیں گے اور کس طرح بھیجیں گے لیکن لیڈر ہمیشہ مشکل ڈیسیجنز لیتا ہے یہ بڑا مشکل لگ رہا تھا ہلیش علی میرے بہت کلوز دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ جی آپ بہت اوور امبیشیس ہیں شاہد یہ کام نہ ہو کہ بلوچستان کی تاریخ میں بہت دفعہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہو پائے گا بکوز بہت ہمارا بیروکریٹک چینل جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہرڈل اور ریڈ ٹیپنگ کرتا ہے تو میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ جہاں پر اپنے ایڈوائزر کو اور بیٹ ایفٹا کے جو ایم ڈی ہیں ان کو اور ساتھ میں جو سیکیٹری ہیں لیبر کے ان کو لیکن ان سے بڑھ کر آنسٹی مجھ سے بھی بڑھ کر چیف سیکیٹری بلکستان نے میرا حاصلہ بڑھایا کہ سر we can do it اور he was the only voice around me کہ جس سے مجھے کہا سر we can do it آپ پریشان نہ ہو یہ ہو سکتا ہے اور ہونا کیسے ہے کہ یہ public private partnership کے ساتھ ہونا ہے کیوں جس طرح ابھی بتا رہے تھے کہ ہم نے institutions بنائے act بنائے کوئی آج سے دس سال پہلے اور پھر پانچ چھ سال لگا دی ان کو ایکٹیف کرنے میں دیکھیں سچ بولنا چاہیے اور youth کے ساتھ تو خاص طور پر سچ بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ نے ہمیں بلکستان کو یہاں تک پہنچا رہی ہے کہ ہم بدکسپتی سے اپنے institutions کو اس حد تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکے کہ وہ output لے سکیں government کو output لے سکے کہ ہم اپنے بچوں کو skill دیتے تو ہیں لیکن ان کو skill اس level کی نہیں دیتے ہیں کہ international certification ہو سکے اور وہ بچے باہر جا سکے اور پھر دوسرا جو میرے دماغ میں یہ چیز آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو روزگار ہے بے روزگاری ایک جن بنتا جا رہا ہے ہم ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے نوجوان produce کر رہے ہیں from universities, from technical colleges from inter colleges from degree colleges, from schools اور job opportunities کیا ہے بلوچستانیہ there is no industry اور یہاں پر جو opportunities ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو جو solution مجھے نظر آیا sorry جو solution مجھے نظر آیا وہ مجھے صرف نظر آیا کہ ہم اپنے جوت کو دنیا کو باہر لوگ چاہئے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ opportunity دی ادھر آنے سے پہلے کہ میں overseas ministers بھئی خیال آیا کہ لوگوں کو دنیا کو تو لوگ چاہئے ہیں نوجوان چاہئے ہیں بچے چاہئے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے youth اور اس youth کو کس طریقے سے ہم skill کریں کہ وہ skill ہو کے اپنا technically honر سیکھ کر اور باہر جائے so that was the brain child اور پھر میری اپنی جو political leadership ہے جس میں بلاوی بھٹر زرداری صاحب اور جناب زرداری صاحب اور پھر جو ہمارے prime minister صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی اس پر بہت زیادہ بات ہوئی خاص طور پر چیزمن بلاوی بھٹو کو جب یہ idea میں نے float کیا on the very first day when we were going to airport اسے مجھے کہا بکٹی صاحب آپ یہ کر پائیں گے تو میں نے کہا سر جب آپ کی sport ہوگی تو انشاءاللہ کر لیں گے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے کو ہم نے یہاں پر روکنا نہیں ہے میرے پاس یہ تین لوگ آئے award لینے کے لیے یہ جو ان کو ہم نے ابھی private partners جو ہمارے ہیں تینوں سے میں نے ایک ہی بات کہی ہے اگر تم نے اس پر merit نہیں کیا اور میں public لی یہ کہہ رہا ہوں اگر merit نہیں کیا on the very first day میں تمہارا یہ agreement کینسل کروں گا اور تم سے جرمانے کے ساتھ یہ کینسل کروں گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو merit کا بچہ ہے جو well skilled ہے وہ گھر بیٹھا رہے اور کوئی پیسے دے کر یہاں پر باہر چلا جائے یا کوئی سفارش کرا کے یہاں سے باہر چلا جائے hundred percent this is the direction to my minister to my secretary to the worthy chief secretary and to the private partners کہ this will be hundred percent purely on merit ہر district سے equal representation ہوگی بچوں کی اور بچیوں کی جو باہر جائیں گے remittances کا باعث بنیں گے پاکستان کا اور آپ بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ambassador بن کے جا رہے ہیں پاکستان کا اور جب آپ پاکستان کا ambassador بن کے جا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان کی عزت کا خیال لگنا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یہ تاریخ نے بھی ثابت کر دیا ہے recently جو کچھ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے اس ملک کے ساتھ جس نے بھی وفا کیے جس نے بھی محبت کیے اس کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے اور اس ملک کے ساتھ جس نے بھی بے وفائی کیا اللہ نے اس کو رسوہ ضرور کیا ہے اس دنیا میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف منظم پروفیکنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں سوشل منیور کے ذریعے کر رہے ہیں آپ فیوچر ہیں آپ پاکستان کا فیوچر آپ نے سنبھالنا ہے اپنے اجوانوں نے آپ نے گمراہ نہیں ہونا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی جو وفا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس ایمبیسیڈر بن کے ان ممالک میں جانا ہے اور وہاں پر نیک نامی کمانی ہے تاکہ آپ کے آنے والے لوگ جو ہے جو آپ کے بعد آئیں گے ان کے لیے وہ راستے ہموار ہونا کہ وہ راستے بوش گلوں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروگرام میں حکومت بلوچستان کا بہت بڑا پیسہ لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر بھیجنے کے لیے بہت وسائل درکار ہیں ان وسائل کو ہم اپنا جو ڈیویلپمنٹ کا سائیڈ ہے اس سے کاٹ کے آپ کو یہ وسائل دے رہے ہیں اور اس پروگرام کو ہم جب جتت دینے جائیں گے وسط دینے جائیں گے اس میں نہ صرف کلوں کا شیئر ہوگا جو باہر جائیں گے وہ اپنا ایک آپ اس میں سے کچھ کا کچھ کچھ کا کچھ اس پروگرام میں ضرور انپٹ ڈالیں گے اور پھر ہم انڈورمنٹ فنڈ کو جو ہمارے پاس یہاں پر بڑی بڑی اور فیٹل کومنٹ سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ شیئر لے کر ہم انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ ایک تناور درخت بنے اور ایک تائم ایسا آئے کہ جب دلوچستان جب دلوچستان کا ہر بچہ یہ یونیورسٹی سے نکل کے کالج سے نکل کے سکل ڈیولپمنٹ سے نکل کے اپنی ڈگری لے کر سڑکوں پہ نا پھر رہا ہو اور دپیشن کا شکار نہ ہو اس کو جوب اپرچورٹی ملے اور انشاءاللہ تعالی یہ خواب ایک دن مکمل شرمندہ تعبیر ہوگا یہ جو دیوانے کا خواب تھا آج الحمدللہ یہ پورا ہونے جا رہا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی اور میں امانداری صاحب کو بتاؤں کہ نو مہینوں میں جہاں پر ہم نے اور بہت ساری چیزوں پر امپروو کرنے کی کوشش کی ہے ایک سکولرشپ پروگرام جو مہترمہ بینید بھٹو سکولرشپ پروگرام ہے جس میں ہم اپنے تمام بلوتستان کے بچوں کو کہہ رہے ہیں ہو سو ایور جو بچہ جو بچی پی ایش ڈی کرنا چاہتی ہے دنیا کی دو سو یونیورسٹیز میں ہم ان کو بھیگ رہے ہیں فولی ہنڈڈ پرسنٹ سکولرشپ کے ساتھ اسی طرح جو بچے میرک پہ آئیں گے انٹر اور میٹرک میں ہر ڈسٹک کے دس بچے اور دس بچیاں سولہ سال کی ایڈوکیشن حکومت بلوتستان برگاست کریں گی آپ اس میں ڈاکٹرز بننا چاہیں آپ انجینر بننا چاہیں آپ لوار بننا چاہیں آپ میڈیا میں اس کی فیل میں جانا چاہیں جو فیل آپ چلنا چاہیں سولہ سال آپ کی حکومت آپ کے ٹیلنٹ کا صلح آپ کو گھر بیٹھے دے گی اور آپ کو تعلیم دے گی اس کے علاوہ جو سویلین شہدہ ہیں ان کے لیے سکورشپ پرگرام ہے ہمارے جو پرانس جنڈرز ہیں ان کے لیے یہ پرگرام ہے منورٹیز کے لیے یہ پرگرام ہے تو یوت کی جو انگیجمنٹ ہے میں یوت کے ساتھ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ہماری بیٹ گووننس اس کی وجہ سے آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ گلا ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ انٹیگریٹ کریں اپنے آپ کو آپ میرے ساتھ ڈیپیٹ کر لیں سخت سے سخت سوال کریں میں اس کے لیے حاضر ہوں میری غلطیوں کی رشاندہی کریں میں اس کے لیے حاضر ہوں حکومت کی بیک گووننس کی رشاندہی کریں میں اس کے لیے حاضر ہوں آپ کی نوکریاں میں نے کہا نا میں بیچنے نہیں دوں گا تو انشاءاللہ تعلیٰ نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا یہ آپ سے وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہم پورا کریں گے ہم نے آج تک ایک وعدہ آپ سے ایسا نہیں کیا جو آپ پورا نہیں کیا ہماری پیس سلو ہو سکتی ہے ہماری پیس سلو ہونے کی وجہ ہے ہماری پیس سلو ہونے کی وجہ یہاں کا سسٹم ہے جو سسٹم پولٹیکل سسٹم ہے جو بیروکریٹک سسٹم ہے وہ سسٹم اس طریقے سے اس پوزیٹیو انیشیٹیوز کو انکریج نہیں کرتا ہم سٹیٹسکو کو توڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب ہم انشاءاللہ سٹیٹسکو کو توڑیں گے اور آپ نوجوان بچیوں اور بچوں کی مدد سے توڑیں گے آپ کو میرک پہ نوکریاں دیں گے آپ کی میرک کو انشور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے بہتر اپرچورٹیز ہیں وہ لے کر آئیں گے اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں یہ فیصلہ بزرد قوم کریں میں ہر جگہ جا کر یہ کہتا ہوں میں اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو گلے لگا رہا ہوں ان کو سکولرشپس دے رہا ہوں ان کی سکل ڈبلپ کر کے ان کو باہر بھیج رہا ہوں اور ان کو اپرچورٹی دے رہا ہوں کہ وہ معاشرے میں بہتر شہری بن کے معاشرے کی خدمت کریں نہ صرف اپنے پیرنٹس کی اپنے سپلنگس کی اپنے رشتہ داروں کی پاکستان کی بلوچستان کی ریمیٹنسز کا باعث بنیں اور تعلیم حاصل کریں اور ایک طرف ہمارے تعلیمی آفتہ بچوں کو اور بچیوں کو خودکش حملہ کور بنایا جا رہا ہے تو فیصلہ بلوچ روت نہیں کر رہا ہے کیا آپ نے خودکش والوں کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے آپ کے لئے روزگار کے موقع فوائیہ کیے ہیں جنہوں نے ریاست سے محبت کی خاطر آپ کے لئے جو ہیں وہ اپرچورٹی پیدا کیے جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی اگر یہ فیصلہ آج جوت کر لے انٹیگریٹ ہو جائے ریاست کے ساتھ ناراضگی نہیں بنتی ہے حکومتوں کے ساتھ ناراضگی بن سکتی ہے میرے ساتھ ناراضگی بن سکتی ہے کسی وزرہ اکرام کے ساتھ ایم پی ایز کیمیریز کے ساتھ دیروکریٹ کے ساتھ ریاست کے ساتھ ناراضگی نہیں بنتی ہے یہ ریاست بڑی مشکل سے ہمیں ملی ہے یہ ریاست کے لئے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور یہ وہ ریاست ہے جس نے پھلا پھولا ہے اور بلوچستان کے راستے سے تمام ترقی کے دروازے کھلیں گے یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں انپیرلل ڈیولپنٹ کا بتا کے کہ کہیں پر کیا بن گیا کہیں پر کیا بن گیا یہ انپیرلل ڈیولپنٹ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے صرف پورے پاکستان کا نہیں بلکہ دن دنیا میں جتنی بھی ڈیولپنگ میشن سے ان سب کا مسئلہ ہے تو تھوٹ پروسس سے گزریں جب آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا پر ایک وائرل کلپ آ جاتا ہے تو فوق گوڈ سے ایک دفعہ اللہ اپنے دین میں کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو اس کی تصدیق کریں آپ کو گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے جھوٹا پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے اور اب آپ پنجاب کی مثال لے لیں کہ کس طریقے سے ایک طرف ہمارے ہاں ایک کونٹن سل رہی ہے شنگائی جو تعاون کانفرنس ہے اور دوسری طرف ایک جھوٹا ریپ کا قصہ وہ پھیلائے گیا سوشل میڈیا کے ذریعے without thinking کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور ہم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا تو یہ جو قرآن کا نزول ہے بچوں یہ بھی اسی وجہ سے آیا دین تو اللہ کے پہلے بھی تھے لیکن دین میں مداخلت تھی پھیلائے جا رہا تھا جھوٹ فیس بک ٹیوٹر انسٹاگرین کہ بس چلائی جاؤ میرے پاس آگیا میں نے آگے فورڈ کر دیا تو تب اللہ کی بھی بس ہو گئے اور نے کہا enough this is قرآن اس قرآن کو follow کرو تو please نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارے norms نہ ہماری ثقافت اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ کو پھیلائے جائیں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحقیقات کریں اپنے ریاست کے خلاف جو پروپیگینڈا ہے اس کو ناکام بنائیں اور حکومت کا ہاتھ بٹائیں کہ ہم اس طرح کی اچھے کام جو ہے ان کو جاری رکھ سکیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات